آج آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے ہمارا دیش انگریزوں کا غلام تھا لیکن آزادی کے بعد دھیرے دھیرے ہمارا دیش کچھ پریواروں کا غلام بن گیا یہ بات آج ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ شیو سینہ ایک پریوار کی پارٹی ہے پہلے بالا صاحب تھاک رہے تھے اس کے بعد ان کے پتر ادھو تھاک رہے اور ان کے پتر عادتے تھاک رہے یعنی یہ جو ہو رہا ہے شیو سینہ میں یہ ان تمام پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے جو پارٹیاں پریوارواد سے جنمی ہوئی پارٹیاں ہیں آج ان کے لیے یہ بہت بڑی سیکھ ہے کیونکہ یہ جو ساری پارٹیاں ہیں جنہیں بڑے بڑے راجنتک پریوار ایک پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کی طرح چلاتے ہیں ان سب میں اس طرح کی جو ٹوٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو بگاوات ہوتی ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب یہ پارٹیاں اپنے کاریکارتاؤں کو اندیکھا کرتی ہیں جب یہ بڑے بڑے پریوار خود راجہ بن جاتے ہیں اور پارٹی کاریکارتاؤں کو پرجا کی طرح سمجھتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے جو شیو سینہ میں اس سمیں ہو رہا ہے اور شیو سینہ میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے جو نیتا ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پر صرف ایک پریوار کی مرضی تھوپی نہیں جا سکتی پارٹی پر صرف ایک پریوار کی مہتو کانکشہ ہیں کیونکہ اس پریوار کا مکھیا مکھی منتری بننا چاہتا ہے ستہ لینا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی کاریکارتاؤں پر اور زمین سے جڑے نیتاؤں پر تھوپی نہیں جا سکتی اور اگر آپ تھوپیں گے تو وہ بگاوت کر دیں گے لیکن یہ بھارت کا دوربھاگی ہے کہ آج اتر سے لے کر دکشن تک اور پورو سے لے کر پشن تک بھارت میں ایسی انیکوں پارٹیاں ہیں جنہیں ایک پریوار ہی چلا رہا ہے آج ہمارا دیش کیسے کچھ پریواروں کی راجنیتی میں جکڑا ہوا ہے آپ کو نقشے کے ذریعے ہم سمجھائیں گے اور یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں دیکھئے جمہو کشمیر کی دو بڑی پارٹیاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پریوارواد کے صدھانت پٹے کی ہوئی ہیں نیشنل کانفرنس کو ایک ہی پریوار کی تین پیڑیاں چلا رہی ہیں پہلے شیخ عبداللہ پھر فاروق عبداللہ اور اب ان کے بیٹے عمر عبداللہ اس پارٹی کو چلاتے ہیں اسی طرح مفتی محمد سعید نے 1999 میں پی ڈی پی پارٹی کی ستھاپنا کی اور اب ان کی بیٹی محبوبہ مفتی اس پارٹی کو چلاتی ہیں پنجاب میں شیرومنی اکالی دل دوسری سب سے بڑی بپکشی پارٹی ہے اور اسے بھی ایک پریوار چلاتا ہے اور وہ ہے بادل پریوار اب پنجاب کی بغل میں آئیے ہریانہ کی سب سے بڑی کشیتری پارٹی ہے انڈین نیشنل لوگ دل جس کی ستھاپنا بھارت کے اوپردان منتری چودری دیویلال نے کی تھی اور اب پھر ان کے پتر اور پھر ان کے پتر اس پارٹی کو چلا رہے ہیں یہ بھی ایک پریوار کی پارٹی ہے اتر پردیش کی تین بڑی پارٹیاں سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور راشتریہ لوگ دل بھی پریوار واد کی پارٹیاں ہیں سماجوادی پارٹی کو ملائم سنگھ یادو کے پتر اکھلیش یادو چلاتے ہیں ان کا پورا کی پورا پریوار چلاتا ہے ان کے رشتدار چلاتے ہیں بہوجن سماج پارٹی کو مائیواتی چلاتی ہیں اور راشتریہ لوگ دل کو چودری چرن سنگھ کے پوتے جیند چودری چلاتے ہیں اس سے پہلے ان کے پتا عجیب سنگھ چلاتے تھے اسی طرح مہاراشت میں شب سینہ پر تھاکرے پریوار کا ان سی پی پر شرط پوار کے پریوار کا نیانتر رہے ہیں اڈیشا میں بیجو جنرطہ دل کی سرکار ہے جس کے پرمک نوین پٹنائک ہیں اور نوین پٹنائک کے پتا بیجو پٹنائک بھی اڈیشا کے دو بار مکھے منتری رہے یہ بھی ایک پریوار کی پارٹی ہے جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ ہے جسے شبو سورین کا پریوار چلاتا ہے اور ان کے پتر ہیمن سورین راجے کے مکھے منتری ہیں بیہار میں آر جیڈی سب سے بڑی وپکشی پارٹی ہے جسے لالو یادو کا پریوار چلاتا ہے آندر پردیش میں دونوں مکھے پارٹیوں میں پریوار واد ہے ٹی ڈی پی کی ستھاپنا اینٹی رامہ راو نے کی تھی اور اب ان کے داماد چندر بابو نائیڈو اس پارٹی کے پرمک ہیں جبکہ آندر پردیش کے موجودہ مکھے منتری Y.S. جگنمون ریڈی Y.S. راجشیکہ ریڈی کے پتر ہیں جو آندر پردیش کے پورو مکھے منتری تھے اور بڑے نیتا تھے اب وہ چلاتے ہیں تیلنگانہ میں T.R.S. کی سرکار ہے جس کے پرمک کے چندر شکھر راو ہیں یہ بھی ایک پریوار کی پارٹی ہے ان کے بیٹے کے ٹی رامہ راو بھی ان کی سرکار میں شہری وکاس منتری ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہیں وہ اس پارٹی کو چلاتی ہیں اور تمیلناڈو میں D.M.K. کی سرکار ہے جسے پہلے M. کرونا نیدھی چلاتے تھے اور اب ان کے بیٹے M.K. سٹیلن اس پارٹی کے پرمک ہیں اور وہ راجے کے مکھے منتری بھی ہیں اب آپ سوچ لیجے کہ ان پریوار واد والی پارٹیوں نے پورے بھارت کو کور کر لیا ہے کسی بھی راجے میں چھوڑا نہیں ہے اور پہلے ہمارے دیش پر انگریزوں کا شاسن تھا پھر انگریز چھوڑ کر گئے ہمیں آزادی مل گئی لیکن پھر ہمارے اوپر ان پریواروں کا شاسن آ گیا تو پہلے ہم انگریزوں کی غلامی کرتے تھے اور آج لوگتنطر ہوتے ہوئے بھی ہم ان پریواروں کی غلامی کر رہے ہیں اور اس دوران ہم کانگریز پارٹی کا نام تو آپ کو بتانا بھولی گئے پریوار واد کی سب سے بڑی مثال ہے کانگریز پارٹی جسے آزادی کے بعد سے نہرو گاندھی پریوار چلا رہا ہے اور کانگریز پارٹی میں جو ناراض نیتاؤں کا گروپ ہے جسے جی ٹوئنٹی تھری کہتے ہیں وہ پارٹی میں ادھکش پد کے لیے چناؤ کرانے کی مانگ کر رہا ہے اور اس پریوار واد کے خلاف ہے یعنی آپ جمہو کشمیر سے لے کر تملناڈو تک دیکھیں گے کہ ہمارا دیش آپ کو کچھ پریواروں میں جکڑا ہوا دکھائی دے گا ڈلی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کانگریز پارٹی گاندھی پریوار کی مٹھی میں ہے سونیا گاندھی ہیں راہول گاندھی ہیں اور ان کی بہن پریانکا گاندھی وادرا ہے یہ سب مل کر ایک پارٹی کو چلاتے ہیں اب آپ سب کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں اور پھر بھی اس لوگتنطر میں ایسا کیسے ہوا کہ اس پورے لوگتنطر پر دس سے پندرہ راجنیتک پریواروں کا پورا کی پورا قبضہ ہے اور یہی راجنیتک پریوار باری باری سے چناؤ جیتتے ہیں باری باری سے سرکار بناتے ہیں پہلے ایک نیتا ایک پارٹی چلاتا ہے پھر اس کا بیٹا چلاتا ہے پھر اس کا بیٹا چلاتا ہے پیڑی در پیڑی یہ سارے پریوار بھارت کے لوگوں پر راج کر رہے ہیں اور بھارت کے لوگ ان کے باہر کچھ دیکھی نہیں پا رہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس خبر کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ممبئی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شیف سینہ کے تین اور نیتا گوہٹی پہنچ گئے ہیں ان میں رویندر فاتک مل سی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے باقی دو نیتا شیف سینہ میں ویدھائک ہیں یعنی اس حساب سے گوہٹی میں اب ایک ناتشندے کے ساتھ کل ملا کر پچاس ویدھائک ہو گئے ہیں جن میں ترتالیس ویدھائک شیف سینہ کے ہیں مطلب اب ادھاو تھاکرے کے پاس پچپن میں سے صرف بارہ ویدھائک ہی بچے ہیں اور ترتالیس ویدھائک ایک ناتشندے کے ساتھ ہیں یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو ایک ناتشندے ادھاو تھاکرے سے بڑے نیتا ہو گئے ہیں اور اس لیے اب بہت سارے لوگ شیف سینہ کو شندے سینہ کہہ کر بھی پکار رہے ہیں کہ اب یہ شیف سینہ نہیں رہی اب یہ شندے سینہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسی نوبات آ جائے کہ صرف ادھاو تھاکرے اور آدھتے تھاکرے ہی شیف سینہ میں بچ جائے ممبئی میں اور باقی سارے کے سارے ویدھائک اور نیتا گوہاتی پہنچ جائیں